بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سندھ حکومت اور اس کے وزیراعلا مراد علی شاہ ملک دشمنی میں ہر حد پار کرتے چلے جا رہے ہیں مقصد ان کا صرف یہ اور صرف یہ ہے کہ پپرز پارٹی کی جو قیادت ہے آصف علی زرداری فریال تالپور اور اس کے علاوہ جو باقی ان کی قیادت ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جا سکے گزشتہ روز سندھ حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے جی ایٹی پبلک کر رہے ہیں وہ تین اہم ترین جی ایٹی یہ ہیں کہ ایک تو عزیر بلوچ کے اوپر بنیوی جی ایٹی ریپورٹ تھی وہ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر نسار مورائی کے اوپر بنیوی جی ایٹی ریپورٹ اور اس کے علاوہ سانیہ بلدیہ کی جی ایٹی ریپورٹ ہے اس کو پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بقاعدہ ڈاکومنٹ لہرہ لہرہ کر دکھائیں ہیں اور ساتھ یہ کہا ہے کہ علی زیدی کو شرم آنی چاہیے ان کو جو ہے اب ان میں جرت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا اطراف کریں کہ عزیر بلوچ اس جی ایٹی کے اندر کسی بھی پیپس پارٹی کی عادت کا کوئی نام نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے جو جو باتیں اور جو جو جھوڑ یہ بولتے رہے کہ جی پیپس پارٹی کی عادت کے عزیر بلوچ سے تعلقات تھے اس کو عقامات دیتے رہے ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے اس کو م کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے سندھ حکومت ملک کے خلاف جو ہے کام کر رہی ہے ملک دشمنی میں حدیں کروس کرتی جا رہی ہے تو وہ حقائق کچھ اس طرح سے ہیں کہ دو سال قبل جو ہے جو ہے سندھ حکومت نے اس پہ جو جی ایٹی تھی جی ایٹی رپورٹ تھی جو اداروں نے اس پہ بنائی تھی تو ان کو یہ پبلک کرنے کا سندھ حکومت جو ہائی کوٹ ہے اس کی طرف سے کہا گیا تھا لیکن دو سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ جی جی ایٹی پبلک نہیں کی گئی اس کے بعد علی زیدی جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این اے ہیں اور وزیر بھی ہیں انہوں نے سندھ حکومت کو کہا جائے کہ یہ جی ایٹی پبلک کی جائے سندھ حکومت جو ہائی کوٹ ہے اس نے اس کے اوپر سماعت کی تو سندھ حکومت کی طرف سے وہاں یہ استعداء کی گئی کہ جی یہ جی ایٹی پبلک نہ کی جائے اس کی وجہ سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کی سماعت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوگی یہ جی ایٹی کی جو رپورٹ اگر پبلک ہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بہت سارا بوال مچے گا تو ہم اس کو پبلک جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں جے سکتے تو عدالت سے بھی درخواست کی گئی کہ اس کی جو پبلک کرنے کی جو یہ پلی داخل کی گئی علی زیدی کی طرف سے اس کو مسترد کیا جائے تو سندھ ہائی کوٹ نے ان سے کہا کہ جی ایٹی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے جس پر سندھ حکومت نے کہا کہ ہم اس کو کمرے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے البتہ اس کو چیمبر میں پ پیش کی گئی اس کے باوجود سندھ ہائی کوٹ نے جے فیصلہ دے دیا کہ اس جی ایٹی کو پبلک کر دیا جائے اور یہ بات ہے جنوری دو ہزار بیس کی اب چھے مہینے گزر چکے ہیں ساتھوہ مہینہ جولائی جاری ہے تو سندھ حکومت جو ہے اس کو پبلک نہیں کر رہی تھی اس کے بعد علی زیدی جو ہیں وہ دوبارہ سندھ ہائی کوٹ گئے انہوں نے اس کے اوپر کنٹیمٹ آف کوٹ جو ہے وہ اس کی پلی داخل کی سندھ حکومت کے خلاف تو اس پر سمات ہوئی تو اس سندھ حکومت جو ہائی کوٹ ہے اس نے دوبارہ سے ہڈر دی دی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے لیکن سندھ حکومت جو ہے اس کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں اس صدا کی کہ سندھ ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معتل کیا جائے ہم اس جی ایٹی کو پبلک نہیں کر سکتے یہ بہت زیادہ رسکی ہے بہت زیادہ سنچٹیو ہے لیکن گزشتہ روز اچانک سے سندھ حکومت کے تین مزرعات جو ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ سمبار والے دن جو ہے چھے جولائی کو یہ ج جو جی ایٹیز ہیں تینوں کی تینوں ان کو محکمہ داخلہ سندھ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر پبلک کر دیا جائے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ اتنا عرصہ سندھ حکومت اس جی ایٹیز کی جو رپورٹس ہیں ان کو پبلک کرنے سے منع کرتی رہی روکتی رہی ہر حد تک گئی سپریم کورٹ تک گئی اور اچانک سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو پبلک کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ہیں بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ایسا کیا ہے آخر کہ مطلب اچانک سے کیا ہو رہی ہے تو اس پر جو خبریں سامنے آئی ہیں اس وقت ویٹس اپ گروپس کے اندر ایک چھتیس پیجز کی جی ایٹی رپورٹ سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ جو زیر بلوچ والی اور اس کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کے اندر آصف علی زرداری فریال تالپور پیپرز پارٹی کی دیگر جو قیادت ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے ہی اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سندھ حکومت نے اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے ترمیم کر دی اس کے اندر سے وہ سارے لوگ جن کے نام عزیر بلوچ نے لیے تھے آرمی نے جب اس کو دوہزار سولہ میں رینجز نے گرفتار کیا آرمی کی تیویل میرا اس کے بعد اس کو سزا ہو گئی آرمی کوٹ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کو سندھ حکومت کے حوالے کر دیا گیا اور اس کو سندھ جو کراچی کی سنٹر جیل ہے وہاں پہ اس کو منتقل کیا گیا اور اس کے علاوہ جو اس کے کیسز جو ہیں کراچی کی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں تو یہ سارے معاملے کے دوران تو انہوں نے اس جی آئی ٹی کو پبلک نہیں کیا اور اب بھی اچانک سے پبلک کر دیا تو اس میں سے سارے نام اڑا دیئے تاکہ عاصف علی زرداری کو بھی بچایا جا سکے فریال تالپور کو بھی بچایا جا سکے ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ساتھ اس کی تصویر موجود ہیں ان سے وہ حکامات لیتا رہا اس کے علاوہ سندھ کے جو دیگر گزرات تھے سینٹرز تھے اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان سے حکامات لیتا رہا اس کا حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یہ جو جو عائی ٹی ہے اس میں سے تو نام نکال دی ہے سندھ حکومت نے اپنی طرف سے بڑی شاتر گیم کی ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے آقا جو ہیں ان کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں چیئر مین جو ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکے اور لیکن اس کے علاوہ عزیر بلوچ کا ایک حلف نامہ ہے جو کہ آصف علی زرداری فریال تالپور اور باقی جو پیپس پارٹی کی قیادت ہے ان کے لیے گلے گلے کا پھندہ ث آتا ہوں کہ انتیس اپریل دوہزار سولہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر عزیر بلوچ نے ون سکسٹی فور سیکشن کے تحت اپنا بیان حلفی جمع کروایا اب اس بیان حلفی کے اندر کیا کچھ ہے سکرین کے اوپر آپ ڈاکومنٹ سے چل رہے ہوں گے یہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کوپیز جو ہیں کراچی کے ہمارے دوست ہیں شاید حسین کراچی کوٹس کور کرتے ہیں تو ان سے میں نے یہ حاصل کیا ہے آپ اس کو بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے بیان حلفی کے اندر کہ عزیر بلوچ خود اطراف کر رہا ہے کہ اس کے ایران کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ تعلقات تھے انہوں نے عزیر بلوچ کی مدد کی پاسپورٹ فیک بنانے میں آئی ڈی کارٹ فیک بنانے میں اور جب بھی کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے یا وہاں پہ ادارے حرکت میں آتے تھے عزیر بلوچ جو ہے وہ ایران ایرانی ایجنسی کی مدد سے نکل جاتا تھا اس کے علاوہ ایرانی ایجنسی کو وہ پاکستان کی حس حساس تنصیبات کے بارے میں معلومات دیتا رہا اس کے علاوہ جو حساس شخصیات تھی ان کے بارے میں بھی معلومات فرام کرتا رہا اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے درمیان عزیر بلوچ جو مختلف کاروائیاں جو اس نے کی دہشت گردانہ جس جس میں ملوث رہا اس نے اس بیان حلفی کے اندر ان سب کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے اور اس کے اندر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہ جساری کاروائیاں کر رہا تھا تو قائم علی شاہ اور سینیٹر یوسف بلوچ جو ہیں پیپس پارٹی کے انہوں نے جو ہے اس کو پیپس پارٹی میں شامل ہونے کا کہا اور ساتھ سینیٹر فیصل رضا عابدی جو ہیں وہ بھی شامل تھے انہوں نے ملاقات کروائی قائم علی شاہ اور پھر پریال تالپور سے اور اس کے بعد پیپس پارٹی میں یہ شخص شامل ہو گیا اور آصف علی زرداری نے اپنی حکومت کا فائدہ لیتے ہوئے اس شخص کے سر پہ جو اداروں کی طرف سے ہیڈ منی سر کی قیمت رکھی گئی تھی اس کو بھی ختم کروا دیا اور جو اس کے خلاف مقدمات چل ر رہے تھے اس کو بھی ختم کروا دیا یہ ساری باتیں بیانے حلفی کے اندر موجود ہیں جو کہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ قومی ریکارڈ کا حصہ ہے اور جس کی بنیاد پر عزیر بلوچ کے خلاف بھی کروائی ہوگی اور جن اشخاص کے خلاف یہ نام اس نے لیے ہیں ان کے خلاف بھی اگر یہ کیسز چلتے ہیں تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ پانسی کے پندے پر پہنچ چکتے ہیں اس کے علاوہ عزیر بلوچ نے اس کے اندر اطراف کیا کہ کراچی اور سندھ کے اندر جو حالات خراب کرائ گئے اس میں قادر پٹیل کا نام شرجیل میمن کا نام اور عویس مزفر ٹپی جو ہیں ان کا منام لیا عویس مزفر ٹپی جو ہیں وہ اس وقت فرار ہے ملک کے اندر سے اس کو خود مطلب سندھ حکومت نے فرار کروا دیا تھا کیونکہ ان کے خلاف جو ہے کرپشن کیسز سٹارٹ ہو گئے تھے اور وہ شخص آج تک ملک لوٹ کر واپس نہیں آیا ان اشخاص کے نام موجود ہیں جی ای ٹی کے اندر اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو بیس شگر ملے تھیں ان کے اوپر قبضہ کر کے سستے داموں آس اس کے علاوہ انور مجید کو فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اس کے لیے جو گنڈے بھیجے گئے وہ بھی عزیر بلوچ نے خود بھیجے اس بات کا بھی اس نے اطراف کیا اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک سے اسلحہ لے کر کس طرح سے کراچی اور سندھ کے حالات خراب کیے جاتے رہے کہاں کہاں سے اسلحہ آتا تھا کس کس راستے سے آتا تھا یہ ساری باتیں اس نے بتائی ہیں اس کے علاوہ سابق سی سی پی او کراچی وسیع محمد اور ایس پی فاروق عوان کے ساتھ اس کے کس قدر قریبی تعلقات تھے اس کا بھی اس نے اس جائیٹی کے اندر اطراف کیا ہے اس کے علاوہ پانچ سو کے قریب جرائیم پیشہ افراد جو تھے ان کو فشر مین کو آپریٹیف سوسائٹی جو ہے اس کے اندر بھرتی کرانے کا بھی اس نے اطراف کیا اس کے علاوہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مہانہ جو بھتہ اکٹھا کرتا تھا یہ شخص اور اس میں سے بیس لاکھ اپنے پاس رکھتا تھا جبکہ ایک کروڑ بلاول ہاؤس کو بجویا جاتا تھا اس بات کا بھی اطراف کیا اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کی گئی پاکستان سے باہر پیسے بیچے گئے پیپس پارٹی کی قیادت کو اس بات کا بھی اطراف کیا ہے اور اس کے بعد کراٹی کے مختلف تھانے جہاں کی پولیس ایس ایچو یا عملہ جو تھا وہ ازہر بلوچ کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتا تھا اس کی بات نہیں مانتا تھا ازہر بلوچ نے ان کو قتل کروایا ان تھانوں پر حملے کیے اور اس کے بعد وہاں پہ اپنی مرضی کے پولیس ایلکار لگوائے اور وہ پولیس ایلکار سندھ حکوم حکومت کی مرضی سے لگوائے یعنی سندھ حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے سندھ حکومت نے اس کی مدد کی اس بات کا اطراف بھی اس بیان حلفی کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ رحمان ڈکیت کو قتل کرنے کا اطرافی بیان بھی اس میں موجود ہے خالد شہنشاہ کو اس شخص نے قتل کیا اور یہ بات ذہن میں رہے کہ رحمان ڈکیت اور خالد شہنشاہ کے قتل کا جو معاملہ ہے یہ خورا سیدھا سیدھا بینظیر بھٹو کے قتل تک جاتا ہے اور اسی لئے خالد ش اس شخص کو فرار کروا دیا گا غائب کروا دیا گیا تاکہ یہ اداروں کے ہاتھ نہ لگے لیکن جب یہ اداروں کے ہاتھ آیا تو ان کے سامنے اس شخص نے سب کو چھگل دیا اس کے علاوہ اس بیان حلفی کے اندر بھی اس شخص نے بتایا پھر اس بیان حلفی میں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے آصف علی زرداری فریال تالپور اور سندھ کی جو سیاسی قیادت ہے مجھے اس سے خطرہ ہے اس بیان حلفی میں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ نے آصف علی زرداری کا بقاعدہ نام لے کر کہا اور کہا کہ میں نے جن جن لوگوں کے اس کے اندر نام لیے ہیں بیان حلفی کے اندر اور پیپس پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے ان سے مجھے اور میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے تو مجھے میری جان کا جو تحفظ ہے اس کو انشور کیا جائے ورنہ یہ لوگ جو ہیں مجھے اور میری فیملی کو قتل کروا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے بارے میں انکشافات کر دیئے ہیں اس کے بعد عزیر بلوچ کو کراچی سنٹر جل جب منتقل کیا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد جو حساس ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی اور اس کے علاوہ کراچی جو سنٹر جیل کی پولیس ہے ان کی طرف سے بھی یہ سامنے آیا کہ عزیر بلوچ کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس کے اندر دو باتیں سامنے ایک تو یہ کہ عزیر بلوچ کی جان کو خطرہ ہے دوسرا کہ عزیر بلوچ جیل کے اندر دوبارہ سے اپنا نیٹورک بنانے لگ گیا تھا اور دوبارہ سے کریمینل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہونے لگا تھا جس پر رینجرز نے عزیر بلو بلوچ کو کراچی سنٹرل جیل سے مٹھا رام ہوسٹل جو کہ رینجرز کا اپنا ایک سپورٹ ہے وہاں پہ منتقل کر دیا اور اس کے بارے میں بھی جو عزیر بلوچ کی بیوی ہے اس نے درخواست عدالت بجمع کروا دی ہے کہ یہ خلاف قانون ہے غیر قانونی ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر بھی وہ درخواست سامات ہو رہی ہے لیکن رینجرز نے فیلال اس شخص کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس شخص کی جان کو واقعی خطرہ ہے اور اس نے خود اپنے ب جان ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو ان سے جان کا خطرہ ہے اب پیپرز پارٹی نے بہت بڑا اپنی طرف سے ڈیرنگ موڈ کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ جی آئی ٹی پبلک کرنے جا رہے ہیں اس میں بزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے علاوہ ڈاکٹر نسار مورائی کی جی آئی ٹی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نسار مورائی کی جی آئی ٹی کیا ہے ڈاکٹر نسار مورائی فیشرمن کو آپریٹیو کے سابق چیئرمن تھ تھے اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے سابق چیئرمن جو ہیں پاکستان سٹیل مل ان کو قتل کروایا اور اس کے اندر آصف علی زرداری اور دیگر پیپرز پارٹی قیادت کے بھی نام تھے لیکن آصف علی زرداری اور باقی قیادت نے اپنے نام اس میں سے نکلوا لیے اور یہ شخص جو تھا ڈاکٹر نسار مورائی فرار تھا بعد ازان رینجرز نے اس کو گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے جی آئی ٹی قائم ہوئی اچھا قابل زکر بات یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہیں اس میں سب سے اہم جے کے ساتھ ادارے اس میں شامل تھے جس میں آئی ایس آئی آئی بی رینجرز کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے علاوہ اور دیگر جو ادارے تھے وہ شامل تھے اور ان سب اداروں نے اس کے اوپر تحقیقات کی تھی تو نسار مورائی کے اوپر جو جے آئی ٹی نے رپورٹ جو ہے وہ تیار کی اس رپورٹ پر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سندھ حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی اور وہ جے آئی ٹی اس کا سربرار ر جو انوار کو لگایا جس کے بارے میں بیبس پارٹی کہتی ہے کہ اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی سربرائی میں جے آئی ٹی بنائی اور دوبارہ سے رپورٹ تیار کروا کے اب یہ جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کرنے جاری ہے جو پہلے والی رپورٹ تھی جس کے اندر باقی سارے وفاقی ادارے بھی شامل تھے جو جے آئی ٹی ازائر بلوچ والی میں بھی شامل تھے اب اس کے اوپر تو دستخط موجود نہیں ہے اب وہ دستخط موجود نہیں ہے تو یہ جے آئی ٹی کو کس طرح سے پبل پبلک کریں گے کس طرح پبلک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کنٹروورشل ہو گئی تھی اداروں نے اس پر تسخت کرنے سے انکار کر دیا کہ جس طرح سندھ اکومت نے اس کو ایشو بنا دیا کہ جی آپ جو ہے راو انوار ویلی جے آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر سائن کریں تو اداروں نے اس کو اوپر سائن نہیں کہے اس وجہ سے جو چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر دیسار مرائی کی جو جے آئی ٹی ہے وہ بھی کس قدر ڈسٹورٹڈ ہے اس کے اندر بھی فیکس کو تبد دیل کیا گیا کیوں جو سات ادارے تھے ان کے لوگ ان کے جو افسران شامل تھے ان کی جی ایٹی ریپورٹ پر انسار نہیں کیا گیا اعتبار نہیں کیا گیا اور راو انوار کو لگا کے دوبارہ سے سربراہ اور نئی جی ایٹی بنوائی گئی اور اس کو اب پبلک کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سانیہ بلدیہ کی جی ایٹی ریپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جاری ہے اور وہ اس لئے پبلک کی جاری ہے کیونکہ اس میں ایم کی ایم کے لوگوں کے نام ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایم کی ایم کے لوگ ایسے ہیں صوبائی وزارہ ہیں جو اس وقت عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں تو اس میں پیپرس پارٹی کا نام نہیں ہے تو یہاں تو پیپرس پارٹی بڑا پوائنٹ سکور کر سکتی ہے لیکن یہ دو دو بڑی میجر جی آئی ٹیز ہیں ڈاکٹر نسار مرہی اور رزیر بلوچول یہ سیدھی سیدھی پیپرس پارٹی کی عادت کے خلاف چارٹ شیٹ ہے اس کے بنیاد پر اگر کیسز چلتے ہیں تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کام خراب ہوگا اور پیپرس پارٹی کی عادت جو ہے وہ پھندے تک بھی پہنچ سکتی ہے اچھا ایک اور قابل اہم بات یہ ہے کہ رینجرز کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت کے اندر بقاعدہ یہ درخواستے دائر کی کہ نسار مرہی کی جو جی آئی ٹی اداروں نے تیار کی تھی اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو غائب کر دیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی سائن نہیں ہوئے تھے اور سندھ حکومت نے اس کو غائب کر دیا گیا ہے وہ جی آئی ٹی جو ہے اس کو نہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے نہ ہی تفتیشی افسر کو دی گئی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپرس پارٹی کس قدر ملک دشمنی کر رہی ہے اپنی قیادت کو صرف بچانے کی خاطر ہر حد کروس کی جا رہی ہے آصف علی زرداری جس طرح سے ملک کو نقصان پوچا چکے ہیں ملک کے اندر جتنی کرمنل ایکٹیوٹیز انہوں نے کی یہ فیک اکاؤنٹس کے معاملے کے اندر ملک کو جتنا انہوں نے نقصان پوچایا دہشت گردانہ کروائیاں جو کروائی ملک کے اندر اس کے اندر جو ان کا ہاتھ رہا وزہر بلوچ اور دگر لوگوں سے کروا کے کراچی کا امن برباد کیا گیا سندھ کے حالات خراب کیے گئے اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے جوجو نقصانات کیے اور جس طرح انہوں نے اپنے ان پانچ سالہ دورے حکومت کے اندر ملک کو نقصان پوچایا اور بارہ سال سندھ کے اندر ہو گئے ہیں اور جو کچھ یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے میرے سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے اور اسی سے پیپس پارٹی کی بدنیتی اور ملک دشمنی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ مراد علی شاہ نے اس سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم وفاق کے لیے فیڈل ایکسائز جوٹی اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ہوتا ہے ویڈولڈنگ بغیرہ یہ کٹھا نہیں کریں گے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کس طرح وفاق کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ سندھ کی جو ان کی جو قیادت ہے آسیولی زرداری اور ان سب کے اوپر جو کیسی سل رہے ہیں کسی بھی طرح سے ان کی جان بکشی ہو جائے اور انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ جو دشمنی کی ہے دشت گردانہ کاروائیاں کر رہی ہیں اپنے کارندے استعمال کر کے اپنے گنڈے استعمال کر کے تو اس میں سے ان کی جان بکشی ہو جائے تو یہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں یہ آسیولی زرداری فریال تالپور اور باقی لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں میرا خیال ہے ان حقائق کو جاننے کے بعد آپ اس پر فیصلہ خود سے کر سکتا ہے تو یہ ممعلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ